اسلام علیکم دوستو موسٹ انفرمیٹیو ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید پیارے دوستو حاروت ماروت کون تھے اور بابل کا کونہ کہاں ہے اور حاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا یہ وہ پرسرار سوالات ہیں جن کے جوابات تو بہت ہیں لیکن لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے لیکن ان قصے کہانیوں اور حقیقت کو تلاش کرنا ہیرے موٹی نکالنے کے برابر ہے حاروت و ماروت کے مطابق دو طرح کی روایات ملتی ہیں ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہیں اور دوسری وہ جو تورات انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہیں جبکہ ان اسرائیلی روایات کو کچھ علماء اور معرخین نے تعاید کی ہے اس ویڈیو میں ہم ان دونوں روایات کو مکمل پیش کریں گے روایتوں کے مطابق حضرت عدریز علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تھا تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تاجب کیا اور بولے یا رب العالمین ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کرتے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے لیکن فرشتوں نے کہا ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا جن کا نام حارود مارود تھا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر انہیں دنیا میں بھیجا وہ شہر بابل میں خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہوئے جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شہر اسے بہت پریشان کرتا ہے حارود مارود نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اس پر عاشق ہو گئے انہوں نے عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے ان سے کہا تمہاری یہ خواہش میں تب ہی پوری کروں گی جب تم بدھ کی پوجا کرو شراب پیو یا پھر میرے خامد کو قتل کر دو حارود مارود نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو کبیرہ گناہ کر بیٹھے اس عورت نے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی ان سے سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے ستارے کی شکل میں اسے مسک کر دیا گیا چونکہ اس عورت کا نام زورہ تھا اس لیے وہ سیارہ زورہ کہلایا جسے آج وینس کہتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے حارود و مارود خود وہ اس میں آدم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے اور بطور سزا بابل کے ایک کونے میں الٹا لٹکا دیا گیا جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فقر الدین راضی جیسے مورخین افسانہ اور منکڑت کہانی دے کر سختی سے رت کر دیتے ہیں وہیں امام سیوتی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں ہاروت و مارود اور بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا شہر بابل زمین پر تہذیب و تمدن کا مالک تھا یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے ان کے بد قدوں میں ستاروں کی پوجہ کی جاتی تھی یہ لوگ جادو تنترمنتر سفلی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے یہ لوگ تلسم جادو تنترمنتر میں بہت آگے بڑھ گئے تھے ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنترمنتر ہی نظر آتا ہے ان کے جادو دور دور تک مشہور تھے مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادو کی علامت مانا جاتا تھا جب حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی سہر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کو جڑ سے ختم کیا جائے جب حضرت سلمان علیہ السلام کے وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلمان پیغمبر نہیں تھے بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتے تھے لہٰذا ہوا میں اڑنا جنات پر کابو اور سلمان کے غیر معمولی موجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا لہذا دوبارہ یہ شرنگیز علم اس قوم میں سرائط کر گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور قومت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بکرا میں ارشاد فرمایا ہے اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے اور سلمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کو جو شہر بابل میں ہاروتو ماروت دو فرشتے پر اتارا گیا تھا اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں تو کافر نہ بن لہذا جب یہ شہر بابل کئی علم میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں معمور کیا تاکہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے شر سے محفوظ رہ سکیں لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے سراحتن کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے لیکن پھر بھی لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو لوگوں کے لیے نقصان اور ضرر کا باعث تھا بعض عربی داستانوں میں اس کونے کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے حاروت و معاروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک ہندر میں موجود ایک کونہ ہے جہاں سے بابل کی سرحش شروع ہوتی ہے یہ اس کونے کو ہی جائے بابل قرار دیتے ہیں بہرحال اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ صفلی اور جادو ایک شرکی عمل ہے مگر اس کا استعمال شرع و فسد کے لئے کیا جائے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملیں گے پھر ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے تربی � Russ Burger مجھے دیجئے مجھے دیجئے